ہیلو ایوریون ویلکم تو انڈو پاک فیملی یہ آج جو لیکچر ہے یہ لیکچر نمبر فورت ہے پچھلے لیکچر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سی ایس اس پریسی اینڈ کمپوزشن کے کریکشن والے پارٹ کا یہ حصہ ہے اور ہم اس وقت پارٹس او سپیچ کر رہے ہیں اور پچھلے لیکچر میں ہم نے نان کیا ہے تو آج والے لیکچر میں ہم ورک کریں گے لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنلی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو ویلیو ایپل اور انفرمیٹیو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہے ہیں تو آئیں شروع کرتے ہیں کہ یہ ورپ ورپ ہم نے سب پڑا ہوا ہے بیسک لیبل سے لے کے ماسٹرس لیبل تک لیکن ہمیں جو سی ایس اس کا ٹیکنیکل پارٹ ہے وہ اس میں پتہ نہیں ہوتا کہ ورپ جو اینا وہ کیا ہے اب ورپ ایزا ورڈ یہ ایک ایسا ورڈ ہے جو دو چیزیں بتاتا ہے کیا یا اسٹیٹ بتائے گا یا کنڈیشن اور اس کے بعد یا آپ کو بتائے گا کہ ایکشن ٹھیک ہے دو چیزوں اگر اس کو اردو میں لیں تو اردو میں یا ہونا کی معنی میں استعمال ہوگا یا کرنا کی معنی میں استعمال ہوگا تو یہ ورڈ کے بارے میں اگر ایکزمپل لیں ایکزمپل یہ ہے کہ ہی واز ارسولجر ٹھیک ہے یہ ایکزمپل ہے یہ ہونا کی معنی میں آیا ہے واز جو ہے وہ ہلپنگ ورڈ بی کی فارم ہے ٹھیک ہے اس ایسا مین ورڈ بیوز ہوا ہے اور ایکشن میں یہ ہوگا ہی پرفارمٹ ایفیشنٹ لی ٹھیک ہے یہ کرنا کی معنی میں آیا ہے تو یہ ورڈ ہے اگر ہم پہلی اس کو اسٹیٹ یا کنڈیشن کو لے لیں پہلے لینے کے اسٹیٹ اور کنڈیشن اس میں جو ہے وہ دو چیزوں کے لیے یہ یوز ہوتا ہے فارڈ ایسا مپل بی کی فارم میں یوز ہوگا تو اس ایم اور آر کے سینس میں یا واز اور وار کے سینس میں یوز ہوگا یا بیم اس کے سینس میں یوز ہوگا ورنہ دوسرے نمبر پہ جو ہے اگر اس کا یوز ہوگا تو اس کے لیے مقصود جو ورڈس ہیں اپیر ٹھیک ہے سین اور لک لک لائک ٹھیک ہے اس طرح تو یہ ہونا کی معنی میں یہ کنڈیشن یا اسٹیٹ یہ ہونا کی معنی میں ایسا ورڈیوز ہوتا ہے اور جو ہے وہ اب ایکشن کو لیں گے کہ ایکشن کے طور پہ ورڈ کو کس طرح یوز کرتے ہیں یا کس طرح یوز ہوتا ہے تو ایکشن کے حساب سے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ورڈس ایسے ہوتے ہیں جس میں کام خود مکمل ہوتا ہے جیسے ورک ہے یعنی آئے ورک میں کام کرتا ہوں تو یہ کام خود مکمل ہو رہا ہے اور رن ہے میں دوڑتا ہوں یہ بھی کام خود مکمل ہو رہا ہے آئے ورک میں ورک کر رہا ہوں گھوم رہا ہوں چکر لگا رہا ہوں یہ بھی کام خود مکمل ہو رہا ہے جس میں کام خود مکمل ہو یعنی اس میں ابجیکٹ کی ضرورت نہ پڑے اس کو انٹرانزیٹیف ورپ بولتے ہیں یہ ورپ کی ٹائپ ہے انٹرانزیٹیف انٹرانزیٹیف ورپ نو نیڈ آف ابجیکٹ جس میں ابجیکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے دوسرا جو ہے جس میں کام خود مکمل نہیں ہوتا کام خود مکمل نہیں ہوتا اس میں ابجیکٹ کی ضرورت پڑتی ہے فارجمپل کل ہو گیا پنش ہو گیا یا بائل ہو گیا ٹھیک ہے یہ اس کو کہتے ہیں ٹرانزیٹیف ورپ ٹرانزیٹیف ورپ اس میں جو ہے وہ ابجیکٹ کی ضرورت پڑتی ہے نیڈ آف ابجیکٹ فارجمپل جو پہلے والی ٹائپ ہے اس کی اگر اگزمپل دیں ہی ورکس وہ کام کرتا ہے اس میں ابجیکٹ کی ضرورت نہیں پڑتی وہ کام خود مکمل ہو رہا ہے لیکن یہ جو دوسری ٹائپ ہے ورپ کی جو ٹرانزیٹیف ورپ آتا ہے اس میں یہ ہے کہ ہی کلڈ ٹھیک ہے ہی کلڈ اب کام مکمل نہیں ہوتا کہ اس نے کس کو مارا کیا کس چیز کو مارا تو ہی کلڈ سنیک تو اب یہ جو ہے وہ کام مکمل ہو گیا یہ ہی کلڈ لائن ہی کلڈ سنیک ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے وہ اس میں کام مکمل ہو گیا اب ورپ کی دو ٹائپس ہیں ایک انٹرانزیٹیف ورپ اور دوسرا ٹرانزیٹیف ورپ ب Dank ٹھیک ہے دوسرا خیلط